اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اور ان یہ رشتوں میں بھائی بہن کا رشتہ ہے کتنا عظیم رشتہ بچپن کا اٹوٹ رشتہ یعنی ذرا غور کریں کہ کس طرح بھائی بہن زندگی گزارتے تھے بچپن میں اپنی بہنوں کو یاد کر کے بھائی سوچیں اپنے بھائیوں کو تصور ملا کے بہنیں سوچیں کہ کس طرح زندگی گزاری ہے اور واقعا جہاں ایک ہی سلب سے پیدا ہونے والے ہوں ایک ہی ماں کے پیٹ میں رہے ہوں ایک ہی گوشت سے دونوں کی خلقت ہو ایک ہی خون سے دونوں کا نشو نمہ ہوا ہو ایک ہی چشمہ شیر سے دونوں سیراب ہوئے ہوں ایک ہی برتن میں کئی مرتبہ کھانا کھایا ہو ایک ہی بستر پر ماں کے ایک پہلوں میں ایک لیٹا ہوا ہے دوسرے پہلوں میں دوسرا لیٹا ہوا ہے اس طرح بھائی بہن پروان چڑھے ہوں اور پھر کس کس موقع کے اوپر بہنوں کی وہ محبت وہ خاص محبت کہ کبھی ماں والدین کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے یہ ڈھال بن جاتی تھی کبھی ہمارے رازوں کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ بہترین رازدار قرار پاتی تھی کبھی بکھری ہوئی چیزوں کو ترتیب سے سمارنے کے لیے ہم کہیں نکلے ہیں تو کامیابی کے دعا کے لیے ہر وقت بے چین رہتی ہوئی نظر آتی تھی بہن اور بھائی بھی اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتا تھا مگر پھر جب بچپنے سے لڑکپن ہوا لڑکپن سے جوانی آئی تو اب عالم یہ ہے کہ بچپن میں جو اتنا مضبوط رشتہ تھا آج وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ بھائی کہتا ہے میں بہن کے دروازے پر قدم نہیں رکھوں گا بہن کہتی ہے کہ بیس سال ہو گئے میں نے اپنے بھائی کی صورت نہیں دیکھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری تو خوشی اور موت سب بند ہو چکی ہے یہ کیا ہوا آخر نفرتوں کا جواب نفرتوں سے دیا گیا فاصلے بڑھتے چلے گئے مادیت کے اس دور میں ہم مادیت کی زنجیروں میں جکرتے چلے گئے اور رشتوں کا احترام ختم ہوتا چلا گیا کیا سبب ہے اسباب پہ اگر غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دو طبقات ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جن پہ بہت ظلم ہوتا ہے جن پہ بڑا ظلم ہوا ایک یتیم کہ یتیم کے اوپر بڑا ظلم ہوتا ہے اور دوسری سنف نسوہ عورت کے اوپر بڑا ظلم ہوتا ہے حالانکہ اس کے برعکس بھی معاملہ ہو سکتا ہے کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یتیم ہو اور جو اس پر شفقت کر رہا ہو وہی یتیم ہی اس پر پلٹ کے ظلم کرے کبھی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہن بیوی بیٹی یہ اتنا ظلم کرے کہ شوہر اس کے ظلم سے پناہ مانگنے لگے بھائی اس کے ظلم سے پناہ مانگنے لگے لیکن اکثریت جس سفر پہ گامزن ہے اکثریت جس طرح گزر رہی ہے وہاں نظر یہی آتا ہے کہ بہنوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یتیموں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کیسا ظلم یتیم کا مال یتیم کا ورثہ کبھی چچا کھا جاتا ہے کبھی مامو کھا جاتا ہے کبھی دوست عزیز کھا جاتے ہیں جبکہ قرآن کریم واضح طور پر اعلان کر رہا ہے ان اللزین یاکلون اموال الیتام ظلمن انما یاکلون فی بتونہم نعرہ جو یتیم کا مال کھا جائے ظلم کرے یتیم کے اوپر تو اس نے یتیم کا مال نہیں کھایا اس نے اپنے پیٹ میں انگارے بھرے آج اس کو احساس نہیں ہو رہا لیکن جب محشر کا میدان ہوگا تب اندر سے یہ انگارے اس کو جلائیں گے اور باہر سے جہنم کی آگ ہے جو اسے اپنی گرفت میں لے گی اس وقت یہ احساس ہوگا تو یتیم کے اوپر ظلم ہوتا ہے اسی لئے تو کہا گیا قرآن کریم پکار کے کہہ رہا ہے تم نے دیکھا ہے دین کا انکار کرنے والے کو دین کے منکر کو کون ہے دین کا منکر وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یتیم کو دھکے دینے والا یتیم کی کفالت نہ کرنے والا یتیم کے حق کو کھا جانے والا اس کو گویا دین کا منکر آخرت کا منکر قرار دیا جا رہا ہے اس کو دین کے دائرے سے ہی خارج کر دیا گیا مگر یتیم پہ ظلم ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے